اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان زہیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ اپ پاکستان دوستو اسرائیل میں ریڈ کاز یعنی لال گائی کی قربانی کیوں ہو رہی ہے یا پھر لال گائی کا مسجد اقصہ کے ساتھ کیا تعلق ہے یہودی مسجد اقصہ کو کیوں گرانا چاہتے ہیں یہ تمام در تفصیلات آپ اسی ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں اگر اس کے مطلق آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے مزید تفصیلات بھی جان سکتے ہیں ناظرین آج کا قصہ میں آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا اس کے لئے ہمیں مسجد اقصہ کے مطلق جاننا ہوگا مسجد اقصہ جہر اسلام میں موجود ہے اور ہم مسلمانوں کے لئے ایک بہت امپورٹڈ جگہ ہے ہم مسلمان اس جگہ کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ اس جگہ ہزاروں سال پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کا ٹیمپل موجود تھا جس کو دو دفعہ گرائیا گیا تھا جیسا کہ آخری دفعہ اس کو رومنز نے گرائیا تھا اب یہ تیسری دفعہ یہاں وہی ٹیمپل تمیر کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس جگہ ان کا مسیح نمودار ہوگا جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اس لئے مسجد اقصہ کی جگہ ان کے لئے بھی مقدس ہے لیکن مسجد اقصہ سمپلی مسلمانوں کی جگہ ہے آج بھی جہاں صرف مسلمان انٹر ہو سکتے ہیں لیکن یہیں سے ان کا لال گئے کی کہانی سامنے آتی ہے دوستو سبتمبر سال دوہزار بائیس میں امریکہ سے اسریل پانچ گئیں منگوائی گئی تھی ایسی گئیں جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا اور فینلی ان کو یہ گئیں امریکہ کی سٹریٹ ٹیکسس سے مل گئیں یہ تمام گئیں بلکل سرخ رنگ کی تھی ان کے جسم پر ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اور رنگ کا ہو اور ان کے پاؤں یعنی کھر بھی لال رنگ کے تھے اس لئے ایسی گئیں ڈھوڑنا بہت مشکل تھا ان کو ریڈ ہیفرز بھی کہا جاتا ہے ایسی گئیں جنہوں نے کبھی کسی بچے کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کبھی دودھ نکالا گیا ہر گئے کی قیمت ایک لاکھ ڈالر تک محدود تھی لیکن اسرائیل میں موجود یہودی ایسی گئیں کیوں ڈھوڑ رہے تھے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہودی مسجد اکسا کی جگہ ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں لیکن جہاں ہمیں یہودیوں سے زیادہ زینش کا ورڈ استعمال کرنا چاہئے یہ کام یہودیوں کو تو شاید اس کی اتنی فکر بھی نہ ہو لیکن جو یہودیوں کی نیشنلسٹ ممیٹ موجود ہے جو یہ سارے کام پلان کرتے ہیں انہیں زینسٹ کہا جاتا ہے برحال دوستو انہیں کے مطابق اس ٹیمپل کو تمیر کرنے کے لیے ان کو پیور یعنی پاکیزہ ہونا بڑھے گا اب ان کی سارے سٹریچر میں اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ان کو لال گئیں چاہیے ہوں گی ایسی گئیں جو سر سے پاؤں تک بلکل لال ہوں ان میں کوئی ڈفک نہ ہو اور زبا کرتے ہوئے ان کی عمر تین سال ہو یہ لوگ ان کو زبا کر کے ان کو جلا کر ان کی راہ کو پانی سے ملا کر خود کو پکیزہ کر لیں گے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہودی مسجد اقصہ کو شہید کریں گے اور یہاں پر اپنا ٹیمپل بنائیں گے دوستو زہر سی بات ہے کہ اگر مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی بات کی جائے تو یہ بہت خطرناک ہوگا یہاں تک کہ ہماس نے اسرائیل کے خلاف جنگ کی ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ یہ لال گئے اسرائیل میں آ چکی ہیں اور اب یہ لوگ مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ایسی جگہ جو ہم مسلمانوں کے لئے بہت مقدس ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا زیر سی بات ہے دنیا میں خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے تو ناظرین محترم امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسرائیل میں لائے گئے ریڈ گئے کے بارے میں تمام تر تفسیرات اس ویڈیو کے دن مل چکی ہوگی تو ملتے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھے سارا خیال رکھئے گا تھینکس پور واشنگ